بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون فیرون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے رہنے والوں کو ٹکروں میں بانٹ دیا یعنی کہ فیرون زمین میں سرکشی اور تغیانی اور زیادتی پر اتر آیا اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور سب سے اونچے رب کی اطاع سے مو موڑا اور اپنی رایہ کو اس نے مختلف گروہوں اور فرقوں میں بانٹ رکھا تھا اور بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا جو اللہ کے نبی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے وہ اس دور میں زمین کے سب سے اچھے تھے لیکن اس ظالم و جابر اور کافر و فاجر بادشاہ نے ان پر اپنا تسلط جمع لیا اور ان سے اپنی پوجا کرواتا اور ان سے گھٹیا اور ظلیل ترین کام لیتا تھا بلکہ اس پر زیادتی یہ کہ ان کے بیٹوں کو زبا کر دیتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا وہ اپنی بری اور اخلاقی سے گری ہوئی حرکات اس لیے کرتا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات نقل کرتے تھے کہ ان کی اولاد سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بادشاہ مصر یعنی فیرون کی تباہی کا باعث بنے گا یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا کے ساتھ اس وقت کے مصر کے بادشاہ نے زیادتی کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے اس کا بادشاہ کو دست درازی سے محفوظ رکھا تھا اور یہ خوش خبری بنی اسرائیل میں مشہور و مروح تھی اور بنی اسرائیل آپس میں یہ بات بیان کرتے رہتے تھے پھر یہ خبر بادشاہ مصر یعنی فیرون کے پاس اس کے بعد وزراء اور درباریوں کے ذریعے پہنچیں یہ لوگ رات کو فیرون کے پاس بیٹھ کر قصہ گوئی کرتے تھے تو اس لڑکے کے ڈار سے اس نے بھی اسرائیل کے لڑکے قتل کرنے شروع کر دیئے اور قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے میں کوئی بچاؤ اور احتیاط کوئی فائدہ نہیں دیتا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فیرون نے خواہ میں دیکھا کہ ایک آگ بیعت المقدس کی طرف آئی ہے اور اس نے مصریوں کے گھروں اور فیرون کی قوم کو جلا کر راکھ کر دیا اور بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا فیرون گبراہ کا نین سے بیدار ہوا اس کی گبراہت جون جون زیادہ ہوتی جا رہی تھی کہ اس نے کاہنوں اور جادوگروں اور دیگر ماہرین کو بلایا اور اس خواب کے متعلق ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور اہل مصر کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا پس اسی وقت سے اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے اور بچیوں کے زندہ چھوڑنے کا حکم دیا اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کمزور کیے ہوئے لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو مقتدائے وراست بنانا چاہتے ہیں اس سے بنی اسرائیل مراد ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مصر کی حکومت اور علاقے ان کو مل جائیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو زمین میں اختیار دینا اور فیرونوں اور ان کے لشکروں کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں اور جو کہ جس کا ان کو ڈار تھا یعنی کمزور کو طاقتور مظلوم کو زوراور اور ذریع کو معزز کر دیں اور یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہی جاتی تھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان لوگوں کو جو ضعیف شمار کیے جاتے ہیں سرزمین مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا وہ سرزمین جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے سبر کی وجہ سے پورا ہوگا اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں کے نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا مقصد یہ ہے کہ فرما نے اپنی طرف سے پورے جتن کیے کہ موسیٰ علیہ السلام وجود میں نہ آئیں حتیٰ کہ اس نے دائیوں اور دوسرے نگران عملے کو مقرر کر دیا وہ حمل والی عورتوں کی تلاش رکھیں اور ان کے بچے پیدا ہونے کے اوقات معلوم کریں پس جو ہی وہ عورت بچہ جنم دیتی تو یہ کساب اسے فوراں زبا کر دیتے اہلِ کتاب کے ہاں یہ بات یوں ہے کہ فرون بنی اسرائیل کی قوت کمزور کرنے کے لیے ان کے بچوں کو مرواتا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تاکہ جب کبھی مقابلے میں آمنہ سامنا ہو تو مقابلے میں نہ ٹھہر سکیں لیکن یہ بات محل نظر بلکہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے کیونکہ فرون نے موسیٰ علیہ السلام کے نبی بن جانے کے اس مقصد کے لیے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے دیا ہوا حق دلایا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچوں کو قتل کرو اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دو ایک اور صورت میں ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم کو تکلیف دی گئی اس سے پہلے کہ تُو ہمارے پاس آتا اور تیرے آنے کے بعد بھی اسی لیے یہی بات صحیح ہے کہ فرون نے بچوں کو قتل کرنے کا پہلا حکم موسیٰ علیہ السلام کے وجود سے ڈرتے ہوئے دیا تھا ایک طرف فرون یہ انتظامات کر رہا تھا اور دوسرے تقدیر کہہ رہی تھی کہ اے جببار بادشاہ جو لشکروں کی قصرت اپنی طاقت اور وزیز زلطنت کے بل بوتے پر اکڑا ہوا ہے اس اللہ عظیم کا فیصلہ ہے کہ جو کبھی مغلوب نہیں ہوا اسی کو کسی کام سے روکا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کے فیصلوں کے خلاف برسی ہو سکتی ہے وہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا جس سے بچاؤ اختیار کیا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے لا تعداد اور بے شمار بچے مروائے جا چکے ہیں اور اس کی پرورش تیرے ہی گھر میں ہوگی اور تیرے بستر پر ہوگی تیرے گھر میں تیرے کھانے اور پینے کی چیزوں سے ہوگی تو اسے بنا کر پرورش کرے گا تو اس پر فدا اور قربان ہوتا بھرے گا اور اس کے راز پر تجھے اطلاع بلکل نہیں ہوگی پھر تیری دنیا اور آخرت کی بربادی اسی کے ہاتھوں ہوگے کیونکہ تو اس کے لائے ہوئے حق کی مخالفت کرے گا اس کی طرف جانے والی وحی کو جھٹلائے گا اور یہ سارے حالات و واقعات اس لئے رونما ہوں گے کہ تجھے اور تمام مخلوق کو علم ہو جائے کہ زمین و آسمان کا رب جو چاہے کر سکتا ہے جہاں بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قبط نے فیرون کے سامنے شکوا کیا کہ لڑکوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے گی اور بڑے لوگ بھی آہستہ ایسا ختم ہو جائیں گے اور وہ سارے کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے جو ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں اب فیرون نے ان حالات کی پیشے نظر ایک سال بچوں کو مارنے اور ایک سال چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت حرون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا اور موسیٰ علیہ السلام بچوں کو قتل کرنے والے سال میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ محترمہ بڑی پریشان ہوئی وہ حمل کی ابتدا سے ہی اسے چھپاتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حمل کی ظاہری علامات بھی ظاہر نہ ہوئیں جب اس نے بچے کو جنب دیا تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس کے لئے ایک تابوت بنا باندھے اور اس کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر موجود تھا جب وہ کسی سے خطرہ محسوس کرتی تو اسے تابوت میں ڈال کر دریائے کے سکرد کر دیتی اور رسی کا ایک کونہ پکڑ رکھتی اور جب فیرون کے کرندے چلے جاتے تو اس کو نکال لیتی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسا ہم کرنا چاہتے ہیں بیسے ہم کرتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے جزاک اللہ